موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انیورسل ڈاٹ کام آج کی ویڈیو میں ہم بالوں کے وہ پانچ مقصاندے ایفیکٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کی وجہ سے آپ بنجھے ہو سکتے ہیں اور ان کو ہم روز ملا سے استعمال کرتے آ رہے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری آنے والے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں مرد ہو یا ہوتین دونوں اپنے بالوں کے معاملے میں بہت جذباتی ہوتے ہیں اور ہمیشہ اسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں ان کے بالوں کو کوئی نقصان نہ پہچے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بالوں کی جتنی دیکھوال کی جائے وہ ٹوٹتے بھی اسی رفتار سے ہیں لیکن اگر افتیاز کی جائے اور چند باتوں کا حیال رکھا جائے تو بالوں کے ٹوٹنے کی رفتار میں کمی لائی جا سکتی ہے بالوں کو زیادہ دونا ملازمت پیشہ افراد اپنے بالوں کو عاملوں کے مقابلے میں زیادہ دوتے ہیں کیونکہ دونوں میٹی کی وجہ سے بال جلدی حراب ہو جاتے ہیں جبکہ یہ افراد بالوں کی نشمہ کے لیے سب سے ضروری چیز یعنی تیل کا استعمال جاتو کرتے ہی نہیں جبائیس جڑوں میں موجود تھوڑا بہت تیل بھی نکل جاتا ہے جو بالوں کے لیے انتہائی نقصان دے ثابت ہوتا ہے اور بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں دوسری جانب ٹیمیکلز میری مصنوعات جیسے شیمپو یارک کا زیادہ استعمال بھی بالوں کے لیے مذر ہیں رہا ہزا بالوں کو بار بار دونے سے گریز کریں اور ہفتے میں صرف دو بار بالوں کو دوئیں بالوں کے بڑھنے کا انتظار نہ کرنا حواتین کے مقابلے میں مرد حضرات زیادہ بڑے ہوئے بال پسند نہیں کرتے اور جیسے ہی بال زیادہ سے بڑھتے ہیں فورم شلون کا عرف کرتے ہیں اور انہیں چھوٹے کرا لیتے ہیں جبکہ کچھ حضرات تو مہینے میں دو بار بال کٹواتے ہیں تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ بالوں کو کٹوانے کا انحصار ان کی اقسام پر ہوتا ہے کچھ بال قدرتی طور پر ہرکے ہوتے ہیں اور کم رفتار سے بڑھتے ہیں جبکہ کچھ بال موٹے ہوتے ہیں اور ان کے بڑھنے کی رفتار تیز ہوتی ہے رہاضہ بالوں کو اس وقت کر پائیں جب وہ تھوڑے زیادہ بڑے ہو جائیں پر نہ بالوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے بالوں کو تولیے سے ہشک کرنا مرد حواتین نہانے کے بعد اکثر اپنے بالوں کو تولیے سے ہشک کرتے ہیں لیکن یہ غلط طریقہ ہے بالوں کو تولیے سے ہشک کرنے پر بال دھگنی رفتار سے ٹوڑتے ہیں نہانے کے بعد انڈیشنر استعمال کرنے والوں کے لیے تو یہ تریقہ اور بھی ہتناک ہے کیونکہ گیلے بالوں کو تولیے سے ہشک کرنے پر بالوں کی جڑوں میں شدید رگڑ پیدا ہوتی ہیں اور بالوں کے کنارے متاثر ہوتے ہیں اگر غلطی سے آپ نے اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑ ہی لیا ہے تو ہلکا سا پانی بالوں میں لگائیں اس کے علاوہ گیلے بالوں سے کمی کرنے سے بھی گریز کریں اس سے بھی بار ٹوڑتے ہیں بالوں میں رنگ جاڑی کرانا مجودہ دور میں بالوں میں مختلف کلر کرنا پیشن بن گیا ہے لیکن یہ شوق بہت مہنگا ہے اگر کسی اچھی سالون سے بالوں میں رنگ کروایا جائے تو اچھی حسی رکم حرش ہو جاتی ہے لہٰذا نوزون سالون کی بجائے گر میں ہوتی ہی کلر کرنے کو تربیل دیتے ہیں لیکن یہ طریقہ انتہائی غلط ہے کیونکہ ماہرین کے مقابلے میں عام افراد کلر کرنے کی تقنیق اور اس کے نقصاناتوں فوائد سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہوتے لہٰذا اپنے بالوں کو ہوتھ کلر کرنا بہت بڑا حطرہ ہوتا ہے جبکہ ڈائی میں موجود کیمکلز بھی بالوں کو شدید مقصان پہتاتے ہیں اس شوق حال میں کسی اچھے سالون جائیں اور ماہرین کے مشورے سے بالوں کو کلر کروائیں بالوں کو بہت زیادہ سٹائلنگ کرنا مرد حضرات حاصل طور پر نوجوان بالوں کی سٹائلنگ کے معاملے میں بہت احساس ہوتے ہیں اور بالوں کو مختلف اسٹائل دینے کے لیے جل اور موج وغیرہ کسی سے استعمال کرتے ہیں بہتر ہے کہ بالوں کی اسٹائلنگ کم کریں اور سادہ انداز اختیار کریں اور اپنے چہرے کے حساب سے بال بنائیں کیونکہ اگر آپ بالوں سے محروم ہوگے تو کوئی بھی اسٹائل بنانے کے قابل نہیں رہیں گے لہٰذا اس شرط حال سے بچھنے کے لیے بہت ہی اختیار کریں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل یونیورسل ڈاٹ کم کو سبکرائب کر لیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تھنکس فور وانچنگ اللہ حافظ موسیقی